بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہم اپنے چینل پر چین کے بارے میں بہت سی ویڈیوز پیش کر چکے ہیں ہمارا پوڑوسی دوست ملک عوامی جمہوریہ چین نئی سپر طاقت امریکہ کے لیے بہت بڑا خطرہ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ چین ایک نہیں بلکہ دو ہیں جی ہاں تائیوان جس کے بارے میں آپ الیکٹرونک معلومات کے حوالے سے جانتے ہیں یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو اپنے آپ کو چین کہتا ہے دوسری طرف چین بھی اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اصل چین وہ ہے اب دونوں ہی ملک اپنے آپ کو چین کہتے ہیں تو اصل چین کونسا ہے آج سے تہتر سال پہلے ہی امریکی اسٹیبلشمنٹ نے چین کے مطالق ایک ایسی بات جان لی تھی جس سے خوفزدہ ہو کر امریکہ نے تائیوان کو ہی چین تسلیم کر لیا تھا مگر پھر چین نے ایسا کھیل کھیلا کہ تائیوان کو چھوڑ کر امریکہ کو اصلی چین کو ہی چین تسلیم کرنا پڑا امریکہ کا وہ خوف کیا تھا اور کیسے امریکہ ستر سال آگے دیکھ کر اپنی پاولیسیاں بناتا ہے اور پھر چین نے کیسے امریکہ کا کھیل ناکام بنا کر اپنے آپ کو منوایا تائیوان اور چائنہ کی لڑائی کیا ہے اور کیوں چائنہ پاکستان سمیت کسی بھی ملک کو تائیوان کو تسلیم نہیں کرنے دیتا تائیوان اور انڈیا کے ارونا چل پردیش کا مسئلہ کیسے آپس میں جڑا ہے تائیوان کا اپنا مستقبل کیا ہے اور کیا آنے والے دنوں میں چین اور تائیوان کی جنگ ہونے کا امکان ہے اور اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں امریکہ اور اسرائیل کا تائیوان کے حوالے سے کیا رول ہوگا ان تمام باتوں سے آپ کو آگاہی ملے گی آج کی اس ویڈیو میں اس ویڈیو کی اہم ڈسکشن چلتی رہے گی لیکن آپ سب سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تائیوان اور چین کا اگر معازنہ زمینی رکبے کے حساب سے کیا جائے تو تائیوان کی چین کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو ایک مٹر کے دانے کی تربوز کے مقابلے میں ہوتی ہے اس کے باوجود تائیوان کی پوری پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چین کو مشکل میں رکھنے کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے دے اور یہی وہ حقیقت تھی جو امریکہ نے آج سے 73 سال پہلے دیکھ لی تھی آگے چل کر ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات بھی کریں گے تائیوان کے لوگوں اور حکمرانوں کی نسل وہی ہے جو چین کی ہے ان دونوں کا علاقہ بھی ایک ہے اور اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان اصل تنازع کیا ہے یہ تنازع سمجھنے کے لیے ہمیں جانا ہوگا سن 1912 میں 1912 میں چین سے دو ہزار سال پرانی بادشاہت کا خاتمہ ہوا بادشاہت کے خاتمے کے بعد نیشنلسٹ پارٹی تھی اس کے ایک لیڈر تھے سن یاد سین وہ چین کے گورنر بنے سن یاد سین امریکہ سے پڑھ کر آئے تھے اور ان کی نیشنلسٹ پارٹی یعنی کے ایم ٹی ایک جمہوری پارٹی تھی تیرہ سال کی عمر میں چین کے بانی ماؤزے تونگ اس پارٹی کا حصہ تھے مگر جب اس پارٹی نے بادشاہ کے زمانے کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر لی تو ماؤزے تونگ اس پارٹی سے نکل گئے یہ وہ وقت تھا جب ان کا رجحان جمہوریت کی بجائے کمیونیزم کی طرف جانے لگا یہ سن 1912 کی بات ہے سن یاد سین کو بادشاہی دور کا ایک جنرل سائیڈ لائن کر کے خود اقتدار میں آ گیا اور اس جنرل کا نام تھا چینک کائشیک اور اس کا تعلق بھی سن یاد سین کی نیشنلسٹ پارٹی کے ساتھ ہی تھا سن انیس سو اٹھائیس سے لے کر انیس سو پچھتر کے درمیان پہلے چین میں انیس سو انچاس تک اور پھر تائیوان میں جلاوطنی کے دوران انیس سو انچاس سے لے کر ستر کی دہائی کے شروع تک وہ مسلسل چیالیس سال تک حکمران رہا تائیوان کے تنازع کی ابتداء انیس سو انچاس میں ماؤزے تونگ کے خلاف جنگ ہارنے کے بعد اسی جنرل چینک کائشیک نے کی تھی ماؤزے تونگ جنہیں چیئرمن ماو کہا جاتا ہے ان کے ساتھ جنگ کائشیک کا اختلاف یہ تھا کہ ماؤزے تونگ جمہوریت سے مایوس ہونے کے بعد اشتراکیت یعنی کمیونزم کی طرف مائل ہو گئے تھے سن یاد سین کی پارٹی کے ایمٹی تو جمہوری پارٹی تھی انہوں نے جو پارٹی جوائن کی وہ کمیونسٹ تھی اور اس پارٹی کا بانی لی نام کا ایک شخص تھا جو چیئرمن ماو کا لیڈر بھی تھا اس پارٹی میں رہ کر ماؤزے تونگ نے روس کے کمیونسٹ رہنواؤں مثلا روسو، ولادمیر لینن اور کارل مارکس کا گہرہ مطالعہ کیا ماؤزے خود بھی چین کے جاگیردارانہ نظام سے تنگ تھا اور وہ بچپن سے ہی انقلابی اور باغی سوچ رکھتا تھا اس لیے کمیونزم کے فلسفے سے متعرف ہونے کے بعد اس کے اندر کا انقلابی ماؤزے تونگ کھل کر باہر آ گیا انہوں نے کسانوں، مزدوروں اور عام لوگوں پر مبنی ایک عوامی فوج بنائی اور چینی تاریخ کے طاقتور ترین حکمرانوں میں سے ایک جنرل چانگ کائشیک کے خلاف اعلانے جنگ کر دیا پھر اکتوبر 1934 میں انہوں نے ایک لانگ مارچ سے اپنی جدوجہد کا آغاز کر دیا کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد 1949 تک ماؤزے تونگ انہی کسانوں، مزدوروں، موچیوں، نائیوں، جولاہوں، لوہاروں اور کمہاروں کی فوج کے ذریعے چھ لاکھ فوج کے کمانڈر جنرل چانگ کائشیک کو شکست دے چکے تھے یکم اکتوبر سن 1949 کو ماؤزے تونگ نے عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کر دیا اب جنرل چانگ کائشیک کو تو شکست ہو چکی تھی اس لیے وہ اپنے چھ لاکھ قوم پرست فوجیوں اور تقریباً دو لاکھ قوم پرست ساتھیوں کے ساتھ چین سے بھاگ کر ایک جزیرے پر چلا گیا اور یہ جزیرہ ہی تھا تائیوان تائیوان کے جزیرے پر جا کر چانگ کائشیک نے اعلان کر دیا کہ آج سے چین یہ ہے اس وقت وہ جزیرہ ریپبلک آف چائنہ کہہ لیا جبکہ موجودہ چین جو ہمارا دوست ملک ہے اسے کہتے ہیں پیپلز ریپبلک آف چائنہ چانگ کائشیک نے تائیوان کا عارضی دار الحکومت تائیپے کو بنایا اور وہاں سے اپنی غیر قانونی حکومت کا اعلان بھی کر دیا اور ساتھ ہی اس نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ پورے چین پر میری ہی حکومت ہے دوسری جانب عوامی جمہوریہ چین میں ماؤزتوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی اور انہوں نے کوشش کی کہ وہ چین اور تائیوان کو پھر سے متحد کر لیں یہاں یہ بات یاد رہے کہ چین دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جو پچھلے کئی ہزار سال سے اپنی تاریخ لکھتے چلے آتے ہیں چینی تاریخ میں سن دو سو آٹھ عیسوی کی لکھی ہوئی ایک دستاویز ملتی ہے اٹھارہ سو چودہ سال پرانے اس دستاویز کے مطابق تائیوان کوئی الگ ملک یا جزیرہ نہیں تھا بلکہ چین ہی کا ایک صوبہ تھا اور چونکہ یہ صوبہ چین کی عملداری میں پچھلے کئی ہزار سال سے چلا آ رہا تھا لہٰذا آج تک چین نے تائیوان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا اور نہ ہی تائیوان میں کسی اور کی حکومت کو قانونی سمجھا نیشنلسٹ پارٹی اب تائیوان میں حکومت کرتی ہے اور کمیونسٹ پارٹی چین میں حکمرانی کر رہی ہے چین اور تائیوان کی افواج کے درمیان آخری براہ راست لڑائی مئی 1950 میں ہائنان جزیرے پہ ہوئی جہاں کمیونسٹوں نے قبضہ کر لیا اور یہ جنگ اس طرح ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد بھی اگلے کئی سالوں تک ایک دوسرے کے خلاف چھوٹی موٹی جھڑپیں اور گوریلا طرز کے حملے ہوتے ہی رہے جون 1950 میں جب کوریا کی جنگ کا خاتمہ ہوا تو امریکی حکومت نے تائیوان اور چین کو ایک دوسرے پر حملے سے باز رکھنے کے لیے یونائٹڈ سٹیٹس نیوی کا ساتھویں بیڑا ساؤتھ چائنہ سی کے پانیوں میں لاکے کھڑا کرتی ہے سیونتھ فلیٹ یعنی ساتھویں بیہری بیڑا امریکی بیہریہ کا سب سے بڑا بیہری بیڑا ہے جس میں ستر کے نزدیک شپس، آبدوزیں، 150، فائٹر جیٹس اور ائرکرافٹ کیریئر شامل ہیں اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ تہتر سال پہلے ہی آج یعنی سن دو ہزار بائیس کے سینریو کی پلاننگ کر چکا تھا دراصل امریکی اسٹیبلشمنٹ دیکھ چکی تھی کہ کمیونزم کس طرح کال مارکس کے دماغ سے اُبھر کر پہلے پورے روس اور پھر چین تک پھیل گیا اور چین کے بارے میں امریکہ تہتر سال پہلے دیکھ رہا تھا کہ کس طرح یہاں عام غریب اور بے سہارا لوگوں نے انسانی تاریخ کے طاقتور ترین حکمرانوں میں سے ایک کو شکست دے ڈالی ہے اسی لیے امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کو تہتر سال پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ جس طرح عام آدمیوں نے یہاں طاقت پکڑی اور اتنے طاقتور ہو گئے کہ اتنی مضبوط حکومت بنا لی اسی طرح ایک دن یہ عام آدمیوں کی حکومت چین کو بھی اتنا طاقتور کر دے گی کہ چین امریکہ کے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہو جائے گا امریکہ اس دن کے لیے چین کا کوئی ایسا دشمن اپنے پاس ریزرو رکھنا چاہتا تھا جو وقت آنے پر امریکہ کے لیے چین کے ساتھ لڑ سکے جب تائیوان نے الہدہ حکومت بنائی تو امریکہ نے اسے تسلیم کر لیا اور یہ نہ دیکھا کہ اصل چین تو وہی چین ہے جو پچھلے کئی ہزار سال سے چین چلا آ رہا تھا امریکہ نے بدنیتی کی بنیاد پر تائیوان کو اس وقت چین تسلیم کر لیا اور اس کے جواب میں چین کا جکاؤ قدرتی طور پر روس کی طرف زیادہ ہو گیا اور چین نے اپنی ون چائنا پالیسی متعارف کرا دی ون چائنا پالیسی کے مطابق چین پچھلے کئی ہزار سال سے ایک ہی ہے اور تائیوان کوئی الگ ملک نہیں ہے بلکہ ہزاروں سال سے یہ چین ہی کا حصہ ہے اور اس کے ثبوت کے طور پر وہ تمام تاریخی دستاویزات موجود ہیں جن کے مطابق تائیوان آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے ہی چین کا حصہ تھا انہی تاریخی دستاویزات اور نقشوں کے مطابق ارونہ چل پردیش کے تمام علاقوں سمیت لداخ اور پینگیونگ جھیل کے اہم حصے بھی چین کا حصہ ہیں چین کا کہنا ہے کہ یہ علاقے ہزاروں سال سے ہمارے قبضے میں ہیں درمیان میں سو ڈیر سو سال کے ناجائز قبضے کر لینے سے ان کی حیثیت تبدیل نہیں ہو جاتی اس لیے یہ علاقے ہم نے واپس لینے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی چائنا تائیوان کو واپس لینے کی بات کرتا ہے تو بھارت کو بھی خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ جس دن تائیوان چین میں زم ہو گیا اس دن چین اور ارونہ چل پردیش بھی واپس مانگے گا امریکہ اور اسرائیل کے لیے تائیوان کی بہت بڑی اہمیت ہے دو ہزار ساتھ تک امریکہ تائیوان کو چین سے دفاع کے نام پر پچیس ارب ڈالر سے زیادہ کا اسلحہ بیچ چکا تھا تائیوان کی ایکانومی کی بات کریں تو تائیوان کی ایکانومی مضبوط اور لوگ خوشحال ہیں لہٰذا تائیوان بڑی تعداد میں امریکہ اور اس کے تحادیوں سے اسلحہ خریدتا رہتا ہے فائدہ یہ ہے کہ امریکہ کا اسلحہ بکتا رہتا ہے دوسرا فائدہ امریکہ کے لیے تائیوان کا یہ ہے کہ چین نے ساؤ چائنہ سی پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس سے مقدمہ جیت رکھا ہے عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ تو چین کے حق میں آ چکا اور ساؤ چائنہ سی کے وہ تمام علاقے جن پر چین کا دعویٰ تھا ان میں سے کافی علاقے چین کو مل گئے اب امریکہ تائیوان کو فرنٹ پر رکھ کر ساؤ چائنہ سی کے تنازع کو ہوا دلوانا چاہتا ہے اس کے علاوہ اگر امریکہ اور چین کے آپس میں جنگ ہو جاتی ہے تو امریکہ تائیوان سے چین کے خلاف اڈے بھی لے سکتا ہے چین کو بھی پچاس سال پہلے پتا لگ گیا تھا کہ امریکہ کیا کھیل کھیل لہا ہے اس لیے سن انیس سو ستر میں چین نے امریکہ کے ساتھ بارگین کی اور تجارتی شعبوں اور مختلف معاہدوں کے علاوہ امریکہ کو اس بات پر بھی مجبور کیا کہ وہ تائیوان کے مقابلے میں ون چائنہ پالیسی کو تسلیم کر لیں اس طرح اقوام متحدہ کی ایک اہم سیٹ جو پہلے تائیوان کے پاس تھی وہ تائیوان کے ہاتھ سے نکل کر چین کے پاس آگئی اور یوں چین کو ویٹو پاور بھی مل گئی کیونکہ چین اب سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے اور چین کو یہ پاور دلوانے پر امریکہ آج تک پچھتا رہا ہے دراصل اس وقت چین اور روس کے تعلقات سرحدی معاملات پر آپس میں بہت خراب تھے اور امریکہ کی کوشش تھی کہ وہ کسی طرح چین کو خوش کرے اس لیے ان دنوں امریکہ چین پر بہت مہربان تھا لہٰذا جب یہ ساری فیورز امریکہ نے چین کو دے دی تو اس کے بعد روس اور چین کے تعلقات بھی بہتر ہو گئے اب اگر مستقبل میں کوئی جنگ تائیوان اور چین کے درمیان ہوتی ہے تو امریکہ یقینی طور پر تائیوان کا سفارتی ساتھ دے گا وہ کبھی بھی اس خطے میں اپنی بحری فوج لے کر تائیوان کی مدد کے لیے نہیں آئے گا کیونکہ خود تائیوان کو بھی یہ پتا ہے کہ جس طرح امریکہ افغانستان میں اپنے اتحادیوں کو چھوڑ کر نکل بھاگا ہے وہ کبھی بھی اپنے اتحادیوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا یہی وجہ ہے کہ اب حال میں تائیوان چین کے ساتھ لڑنے کی بجائے اپنے کاروبار اور ایمپورٹ ایکسپورٹ کے تعلقات کو زیادہ سے زیادہ بڑھا رہا ہے تاکہ دونوں ممالک کے درمیان مستقبل میں کسی قسم کی جھڑپ یا جنگ کا چانس ہی نہ رہے حقیقت ٹی وی کے بیک اپ چینل حقیقت ٹی وی 2.0 کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی